السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ڈھاک ہوں گے اور سبے اپنی فیملیز کے ساتھ بہت خوش ہوں گے تو جلیہ جی آج ہم لوگ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ بنانے والے ہیں بہت ہی انسٹنٹ اور بہت ہی مزے کی آئس کریم ٹھیک ہے جس کو آپ لوگ گھر پہ بنا کے ایزی لی تیار کر سکتے ہیں بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ سب سے پہلے جی ہم لوگ نے لے لینا ہے ایک لیٹر دودھ اس کے اندر فلیور ہم لوگ ڈالیں گے الائچی ٹھیک ہے دو سے تین الائچیاں آپ لوگ شامل کر لیجئے گا اب جی دودھ کو ہم لوگوں نے اچھے سے بوائل کر لینا ہے یہاں پہ دودھ بوائل ہو چکا ہے اب ہم لوگوں نے دو برٹ کے سلائسز لے لینا ہے ٹھیک ہے ان کو توڑ لینا ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو ایک دفعہ اچھے سے میکس کر لینا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں چینی شامل کریں گے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی شامل کر سکتے ہیں یا میں نے 3x4 cup چینی کا شامل کیا ہے جیسے چینی حل ہو جائے گی اس کے اندر ہم لوگوں نے شامل کرنا ہے کسٹرڈ سلاری ٹھیک ہے 3 ڈیبر سپونز میں نے کسٹرڈ ڈیری اور پانی کے ساتھ اس کے سلاری پرپیئر کر لی وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو دھیمی آنچ پہ پکا لیں گے جب تک یہ دھیمی آنچ پہ پک رہا ہے ہم تب تک جو ہے وہ کیرامل پرپیئر کر لیتے ہیں اس میں تھوڑے سے میں نے دانیں الائچی کے شامل کیا تھا تاکہ جو شیرہ ہم پرپیئر کر اس میں فلیور آ جائے تو 1x4 cup جو ہے وہ ہم لوگوں نے شوگر کا اس میں ایڈ کرنا ہے ٹوٹل ہمارے پاس جو 1 cup ہے وہ چینی کا اس پوری آئس کریم میں ہم نے ڈالنا ہے تو 1x4 cup میں ادھر استعمال کروں گی اس کو صرف ہم لوگوں نے ہلکا سا ملٹ کرنا ہے اور ہم لوگوں نے کوئی تار والا شیرہ پرپیئر نہیں کرنا صرف چینی کو ہم نے ڈیزولف کرنا ہے یہاں پہ جو چینی ہے وہ اچھے سے ڈیزولف ہو گئی ہے اور جو ہمارا کسٹڈ ہے اس کو پکتے ہوئے بھی ڈس منٹ ہو گئے ہیں تو ہم لوگوں نے یہ والا جو شیرہ ہے وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے دھیمی آنچ پہ مزید پکانا ہے ایک دفعہ جو کیرامل ہے وہ ہارڈ ہو جائے گا but don't worry جیسے جیسے ہم چمل چھلاتے جائیں گے تو یہ اچھے سے اس میں ڈیزولف ہو جائے گا اور ہم لوگوں نے دو سے چار منٹ اس کو دینے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہم چمل چھلاتے جائیں گے اور میڈیم آنچ پہ اس کو پکا لیں گے یہاں پہ یہ پروسس کمٹیٹ ہو گیا ہے اب باریاتی ہے اس کو تھنڈا کرنے کی ہم اس کو روم ٹیمپریچر پہ لے آئیں گے یہاں پہ جو میسچر ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے روم ٹیمپریچر پہ آ گیا ہے تو اس کے اندر ہم لوگوں نے دو پیکیٹ ڈالنے ہیں ایوری ڈے کے ٹھیک ہے اس سے یہ بہت ہی کریمی ہو جائے گا اور اس کا فلیور میں بھی بہت اچھا خاصا جو ہے وہ ڈیفرنس آئے گا ٹھیک ہے بہت ہی کریمی سا بہت ہی مزے کا اس کا فلیور ہو جائے گا اب جی ہم لوگوں نے اس کو گرائن کر لینا ہے یہاں پہ اس کو گرائن کر دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ کسی بھی آئیس کریم باکس میں اس کو فریز کرنے کے لئے رکھ دیں گے اوور نائٹ ٹھیک ہے اور موسٹ 24 آورز کے بات جو آئیس کریم تھی وہ فریز ہو گئی تھی اس کو ہم نے کرنا ہے ڈش آؤٹ اور ہم کریں گے انجوئے یہ ہے ہماری ڈش کی کمپلیٹ لوگ ہوپولی آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی بہت ہی سیمپل انگریڈینٹس ہیں تمام ہی گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں بچوں کو بھی یہ چیزیں بہت پسند آتی ہیں سو گھر میں ہی بنائے اور بچوں کو بھی دیں ہیلڈی ورزن ہے ہم ملیں گے مزید نئی اور ایزی ریسیپیس کے ساتھ اب تک مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مجھے اپنی دعوم یاد رکھے گا ٹل دین اللہ حافظ